اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اباد فاروق کے بیٹے کی اوپر اب انٹرنیشنل میڈیا بھی بولنے لگ چکا ہے اور یہاں پر موجود ہمارا جو مین میڈیا ہے وہ در کے مارے اس کی اوپر بات کرنے سے کترہ رہا ہے آپ کو پہلے یہ میڈیا کی گفتہ کو سنماتے ہیں کہ وہ اباد فاروق کے بیٹے کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں گفتگو کے بعد پاکستان کی جو جمہوریت اس کا جنازہ مکمل طور پر انٹرنیشنل میڈیا کولیام یہ بات کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی ملیٹری اسٹیبلشمنٹ نے اباد فاروق کو گرفتار کیا اس کے بعد اس کے بیٹے کو ذہنی عذیت ہوئی اور وہ ڈراما کا شکار ہوا ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو کوئی ریسپونس نہیں ملا وہ بار بار ریکویسٹ کر رہے تھے کہ اس بچے کو اپنے باپ کے ساتھ ملائے جائے مگر اس کو نہیں ملائے گیا اور اس کے بعد اس بچے کی موت واقع ہو گئی ہے آپ اب خود اندازہ لگا ہے کہ یہاں پر یہ سب کچھ کہنے پر تو پابندی ہے میں ان میڈیا مکمل طور پر بھگ چکا ہے مگر طاقت کے نشے میں شرابور یہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا ان کے خلاف جو کچھ کہہ رہی ہے اس کے بعد یہاں پر کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ساری دنیا جان چکی ہے کہ جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے اور جو انسانی حقوق کی خلاف فرضی ہو رہے ہیں اس کے پیچھے یہی لوگ موجود ہیں جن کے ہاتھوں میں میشہ سے طاقت رہی ہے یہ نہیں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس ویڈیو کو آپ نیکسیمم لائک اور شیئر کریں اس حوالے سے آپ کی کیا رائے کومنٹ باکس میں میرائے ضرور دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رہے